بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید کرتا ہوں سب خیریے سے انگیلہ تعالیٰ سب کا اپنے زمان میں رکھے وہ دنیا واخر کی تمام خوشیہ نصیف ہمارے آج کا بھی لوگ کرتے ہیں جی شروع میں نے ابھی تیاری کیا ہم درسے جانے کی کیوں آج ناشتہ بھی گرمی نہیں کرنا کل بھی نہیں کر گیا تھا آج بھی نہیں کریں گے کیوں ہمارا کچھ مسئلہ چل رہا ہے ہم درسے میں تو ناشتہ بہیں چلتا ہمارا مسئلہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا کل ٹیسٹ تھا پچھلے تین چار دن سے ٹیسٹ ملا ہوا تھا تو کل بھی ٹیسٹ تھا اس میں ساجی نے یہ رکھا ہوا تھا کہ جو نمبر کم لے گا یا فیل ہوگا تو اس کو ناشتہ پڑے گا تو اس وجہ سے جتنے بھی سٹوڈن تھے سب کو ہی پڑا ہے ہماری کلاس میں تقریباً سات سٹوڈنٹ ہیں تو دو تین تو ویسے نہیں آئے اور ہم تین نے ٹیسٹ دیا تھا اور تینوں کو ناشتہ پڑا ہے اور جو دو نہیں آئے کیوں ایک تو ویسی مسلسل نہیں آتا ہے تو دو ان میں سے آتے تھے لیکن وہ نے ٹیسٹ کی وجہ سے چھٹی کی تھی تو ساجی نے کہا تھا کہ ان کو ڈبل ناشتہ ہوگا کہ دو دن کروائیں گے تو اس لیے ناشتہ ہوئی چلتا ہے ہمارا کل کا ویلوگ بھی نہیں میرا بنائے کیوں مسروفیات ہے جس کی وجہ سے تھوڑا سا اوپر نیچے ہو جاتا ہے ادھر کی جو ہے مدرسے میں آنے جانے اور ٹائم کم ملتا ہے کبھی کبھی تو اس وجہ سے ویلوگ کبھی کبھی نہیں بنتا ہے تو آج تو میں نے را سے ہی ارادہ کیا تھا کہ ویلوگ لادمی بنانے کیوں میرا ارادہ یہی ہوتا ہے کہ ناغہ نہ ہو اور لوگ مسلسل چلتا رہے میرا تو رات بھی میں ویسے ہی لیٹ کافی سویا ہوں رات میں مگری کے وقت کلاس میں گیا تھا تو میرے ساتھ کا کوئی بھی لڑکا نہیں تھا تو میں پھر واپس آ گیا کیوں ہمارا اس وقت تقرار ہوتا ہے اور تقرار جب تک دو یا تین نہ ہوں تو اس کے علاوہ تقرار کا مزہ ہی نہیں آتا ہے بندہ اپنے آپ سے تو تقرار نہیں کر سکتے تو اس وجہ سے میں پھر واپس آ گیا تھا پھر بھی لیٹ سویا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ موبال میں کافی ٹائم میں بیزی رہا ہوں تقریباً دو س گیارہ بجے تک تو اس وجہ سے اور جو ہمارا کل کا سبق تھا وہ بھی بہت مزے کا تھا وہ تھا ہمارے جو جو کل کا ہمارا سبق تھا وہ بھی بہت مزے کا تھا وہ شہر اور بیوی کے حقوق کے بارے میں تھا اور بہت ہی مزہ آ رہا تھا لیکن آج بھی وہ ہی چلے گا تو اب ابھی چلتے ہیں دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے کیوں جو کل والا سبق تھا وہ ٹائم ختم ہو چکا تھا اس وجہ سے اس کو وہیں لوگ دیا تھا اور بہت ہی مزے آ رہا تھا یہ پڑوس والوں کے ہیں ابھی آئے ہیں ہماری کلاسیں واپسی ہو چکی ہیں جو صبح میں نے ایک مسئلہ شروع کیا تھا وہ بھی ہمارا آج مکمل ہوا لیکن ابھی میرا موڑ نہیں ہے وہ سنانے کا تو اثر کے بعد میرا ارادہ ہے کہ اس کو تفصیل سے آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کروں گا کیوں اکثر آج کل اس ہی میں ہی کچھ پرابلم ہوتی ہے تو میں نے سوچا کیوں نہ یہ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیا جائے کچھ نہ کچھ اس کے بارے میں علم ہو اور نالج تھوڑی سی ملے کہ کیا حقوق ہوتے ہیں اور کیسے چلایا جاتا گھر کو مکمل گائیڈ کیا ہمیں تو بہت ہی مزا آیا اس کو بہت ہی مزا آیا اس مسئلے پہ ہمیں بیس کرنے پہ تو انشاءاللہ اسے کے بعد میرا مکمل ارادہ ہے کہ آپ دوستوں کے اس کے بارے میں مکمل گائیڈ کروں گا تو آج گرمی انتہا کیا ہے کیوں پچھلے دنوں جو بارشیں پڑھی ہیں اس کی وجہ سے آج حبس ہو رہے ہیں تو مجھے تو میرا دوست جو کلاس فیلو تھا وہ مجھے گر میں چھوڑ کے گیا ہے اور صبح میں نے ایک بات اور کی تھی کہ ہمارا ناشتہ تھا مدرسے میں لیکن آگے سے جا کے کچھ پتہ چلا ہے کہ ہماری جو کلاسوں کا کچھ رول تھا وہ تبدیل ہوا ہے اور وہ تھوڑ سی سختی ہوئی ہے جس کی وجہ سے ہم ناشتہ نہیں کر پائے کیوں استاد محترم نے ہمیں بتایا کہ اس حالات میں ہم ناشتہ نہیں کر سکتے کلاس میں تو اس کو تھوڑا سا آگے لے کے گئے ہیں دیکھو کل یا پرسوں دو دنوں میں ہو جائے گا تو سختی کیوں ٹائم کم ہے اور تعلیمی جو نصاب ہے وہ بہت زیادہ پڑا ہے اس وجہ سے کچھ سختی ان کی بنتی ہے تو کر رہے ہیں اور موبائل یوز کرنے کی میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ بہت سختی ہوتی ہے تو کل ادھر ایک لڑکے کا موبائل ضبط ہوا ہے تو دیکھیں کب تک ملتے ہیں وہ بھی تھوڑا سا پریشان ہے کیوں موبائل پہلے ہی بندہ ایسا کام نہ کرے جس کی وجہ سے شرمندی ہو اور افسوس ہو تو اس وجہ سے موبائل میں تو ویسے بھی نہیں لے کے جاتا ہوں یہ کیوں یہ چھوٹا سا موبائل ہے جو میں لے جاتا ہوں کال وغیرہ کرنے کے لیے کیوں میرے پیکج وغیرہ کال کا اسی پہ ہوتا ہے تو اگر والوں کی کبھی کال آ جاتی ہے تو وہ بات کر لیتے ہیں تو ویسے یہ موبائل نہیں لے کے جاتا ہوں جاگ بھی تو لیٹ ہو چکا ہوں تھوڑا سا پہنچ دیس منٹ ابھی جانے میں بھی لگیں گے دیکھتے ہیں کیوں میں سو گیا تھا تقریباً ڈیڑھ بجے سو گیا تک کھانا کھا کے تو الارم بجتے رہے لیکن پتہ نہیں چلا ہے ابھی جانے میں جلدی سی کرتے ہیں جلدی جلدی سے پہنچنے کی کرتے ہیں میں تقریباً اثر کے بعد کا فسا ہوں وہ نیچے اکیلا تھا مریض بہت زیادہ تھے بہت تو مشکل سے ان کو ہینڈل کیا ہے کور کیا ان کو بھیجا ہے دھوائی دے کر ہی بھیجا ہے خالی کسی کو نہیں بھیجا ہے تو ہمارا صبح والی ایک بات چاہ رہی تھی تو اس کو میں مکمل تو نہیں بیان کر سکتا جو ہمارے استادوں نے ہمیں اس کے بارے میں سمجھایا کیوں ہمیں سمجھانے میں ان کو دو دن لگے ہیں دو دن لیکچر ہوتا رہا ہے ایک گھنٹے کا لیکچرہ اور دو گھنٹے اگر میں وہ مکمل تفصیل آپ دو سناؤں گا تو بہت لمبی ویڈیو چلی جائے گی اس لیے صرف شورٹ اور خلاصہ جو ہمیں اس سے سبق ملے وہ آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا تو ان کا کہنا یہ تھا کہ شہر اور بیوی یہ اپنے حقوق کی جو مانگ کرتے ہیں یہ کبھی بھی لائف میں کبھی بھی نہیں کرنی چاہیے کہ کبھی شہر کہتا ہے کہ میرے حقوق پورے کرو کبھی بیوی کہتی ہے کہ میرے حقوق پورے کرو تو ان کے کہنا کا مطلب یہ تھا کہ آپ اگر اپنے حقوق لینا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے اس کے حقوق پورے کرو جو بیوی کے حقوق ہیں کیوں یہ اللہ تعالی نے ایک خاصیت رکھی ہوئی ہے کہ اگر آپ ایک حقوق پورا کرو گے نا بیوی کا تو وہ آپ کے دو حقوق پورے کرے گی اگر آپ پانچ کرتے ہیں تو وہ دس کرے گی تو یہ بہت بریق سی بات تھی جو ہم گھوڑ کریں تو بہت ہی اندہ بات کہی ہے انہوں نے مجھے ان کی باتیں بہت ہی اچھی لگیں کیوں جو ان کے اندازتہ سمجھانے کا وہ تو میں نہیں اپنا سکتا کیوں وہ تھوڑا سا ٹف تھا تو بہت اچھے طریقے سنے نے ہم سمجھایا تو اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ بہت کچھ قربانیاں دیتی ہے آپ کے لئے تو اس لئے آپ کو بھی چاہیے کہ قربانی دینی چاہیے کیوں اس کی جو جائز خواہشات ہے خواہشات ہے جو اس کی جائز وہ مرد کے ذمہ ہوتی ہے پوری کرنی تو پوری کرنی کرنی بھی چاہیے کیوں جو مرد کا آپس کا تعلق ہے اس میں پیار کرنا واجب ہے بہت سی قربانیاں دیتی ہیں کیوں آپ کی اولاد کی خوراک اس کی رات کی جو جاگنا ہوتا ہے وہ بھی بہت مشکل ہے کیوں آپ تو آرام سے سو ہوتے ہیں کبھی غور کریں انہوں نے ایک مثال دی تھی وہ آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کروں گا کہ وہ کہتے تھے کہ اگر آپ اس کی جو قربانیاں اس کو صرف ایک چیز ہی اگر دھوھرا لینا رات میں صرف آپ رات کو سوتے وقت پانچ یا چھ بار کا الارم لگا کے سویں جیسے کہ گیارہ بجے کا لگا لیا ساڑے بارہ کا لگا لیا ڈیڑھ کا لگا لیا تین کا لگا لیا چار کا لگا لیا صرف الارم لگا کے سونا ہے اور رات کو صرف جب الارم بجے صرف اٹھ کے اس کو بند کرنا ہے اور کچھ بھی نہیں کرنا ہے بند کر کے صرف سو جانا ہے گرمی بہت زیادہ ہے کیوں لائٹ کبھی آتی ہے کبھی جاتی ہے اس لیے یہ صورتحال ہے لیکن میں اپنی بات کو پورا کروں گا صرف الارم کو بند کر کے سو جانا ہے تو جب آپ صبح اٹھ ہو گئے نا تو آدھے پاگل ہو چکے ہو گئے کیوں دماغ کو نین تو پوری نہیں ہوئی ہوگی تو اس وجہ سے بندہ آدھا پاگل ہو جاتا ہے کہ دماغ سون آوازاری سی اور پھر تانے بھی ہی مارے گا کہ میں رات کو یہ کیا وہ کیا لیکن عورت پوری رات جاگتی ہے اور آپ کی بچے کا خیال رکھتی ہے بچہ اس کا نہیں ہے بچہ صرف آپ کا ہے تو وہ خیال بھی رکھتی ہے آپ کے والدان کا بھی خیال رکھتی ہے اس لیے وہ کہہ رہے تھے کہ ان کا جو حقوق ہے وہ جیسے آپ پورا کریں گے وہ آٹومیٹکلی آپ کے حقوق ڈبل پورے کرے گی تو بس یہ تھا ہمارا وہ سبق تھا جو ہم نے سبق لیا ان سے بہت ہی مزا آیا بہت ہی اچھا لگا تو ابھی میں میں کلینک کی چھت پہ ہوں تو لائٹ کبھی آتی ہے کبھی جاتی ہے تو بس آج کی ویڈیو کو ہم ادھر ہی ختم کرتے ہیں اچھی لگی ہو تو لائک شیئر ضرور کریے گا اور کمنٹ کر کے بتائیے گا کہ آج کا ویلوگ کیسا لگا اور میرے چینل کو سبسکرائب کریے گا انسٹاگرام پر فالو کریے گا اور اپنے بھائی کو دعاوں میں یاد رکھیے گا اگلی ویڈیو تک کیلئے اجازت اور بہت سارا پیار اللہ حافظ